اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر کسی عورت کا چھوٹا بچہ ہے جو کہ دودھ پینے والا ہے اور اس صورتحال میں عورت اپنے شوہر کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم بڑھتی ہے اور اس کے فوراں بعد ہی اس کے بچے کو بھوک ہے اور وہ اس کو فیڈ کروانا ہے اس کو دودھ پلانا ہے یا وہ اس صورت میں ناپاکی کی حالت پر اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں پلا سکتی ہے تو اس بارے میں آج ہم بات کریں گے اور آپ لوگوں کو معلومات فراہم کریں گے اس لئے ویڈیو بہت ہی زیادہ انفرمیٹیو ہے آپ نے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھنا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پڑھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ کہ آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے اور اگر ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اپنی رائے کا ایزار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا جی تو ناظرین بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی ٹاپک کی جانب اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اگر ایک عورت کا چھوٹا بچہ ہے جو کہ دودھ پینے والا ہے اور اسی صورتحال میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کر لیتی ہے یعنی کہ ہم بہتر ہی کرتی ہیں تو اس کے بعد وہ ناپاکی کی حالت میں ہی اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں پلا سکتی ہے جی تو ناظرین اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں وہ دودھ پلا سکتی ہے لیکن اس کے لئے کچھ شرائط ہیں وہ یہ کہ سب سے بہتر اور افضل تو یہی ہے کہ وہ غسل کر لے لیکن اگر اس کے بچہ بھوک سے زیادہ رو رہا ہے اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر غسل کر سکتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے استنجہ کر لے اور اس کے بعد وضو کر لے جی ہاں ناظرین نماز والا وضو کر لے اور اس حالت میں پھر اس کو اپنے بچے کو فیڈ کروا سکتی ہے اور اس سے بھی زیادہ بہترین یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے ساتھ ہی سب ذکر و اذکار کرتی رہے جی ہاں ناپاکی کی حالت میں ذکر اذکار کیا جا سکتا ہے کیونکہ زبان سے آپ ذکر کر سکتے ہیں تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے سب سے بہترین تو یہی ہے کہ غسل کر لے لیکن اگر اس کا وقت نہیں ہے اگر اس کے پاس وقت کی کمی ہے اور بچہ رو رہا ہے یا جلدی میں اس نے اس کو دودھ پلانا ہے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ پہلے استنجا کر لے اور اس کے بعد نماز والا وضو کرے اور دودھ پلاتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ ذکر و اذکار کرتی رہے تو یہ ایک بہترین ہے جی تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ کو انفرمیٹیو رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے سواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اپنی رائے کا ایزار کمنٹس میں دینا مت پھولئے گا آپ سے ملاقات ہوتی ہے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ